ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر ابھی سبسکرائب کریں شہاجی نیٹورک اور ویل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ زردار کریں گے نظمی دار کریں گے زردار کریں گے نظمی دار کریں گے امت کی مدد سے یدے ابرار کریں گے میں قبر میں کہہ دوں گا فرشتوں کی جاؤ اب جو بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے میں قبر میں کہہ دوں گا فرشتوں کی تم جاؤ اب جو بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے بہت بہت اچھے شیر شاعر اسلام حضرت میر حسن مصطفی نے الحمدللہ پڑے جب یہ شورہ اکرام پڑھتے ہیں تو جلسہ کامیاب ہوتا ہے اللہ ما علفت کلندری کی تقریر ہوتی ہے جلسہ کامیاب ہوتا ہے ہم لوگوں کی نظامت ہوتی ہے جلسہ کامیاب ہوتا ہے مولانا عارف قریشی کا بیان ہوتا ہے جلسہ کامیاب ہوتا ہے آمیر زفر پڑھتے ہیں جلسہ کامیاب ہوتا ہے اور جن جلسوں میں یہ شہزادیں پہنچ جاتے ہیں وہ جلسہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے مولانا عارف قریشی الحمدللہ رب العالمین جن جلسوں میں یہ شہزادیں پہنچ جاتے ہیں وہ جلسہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے اسی لئے تو ہم کہتے ہیں اسی لئے تو بڑے خلوص کے ساتھ کہتے ہیں بڑے اللہ شد کے ساتھ کہتے ہیں فرشتوں کو سنانا ہے ترانا عالی حضرت کا فرشتوں کو سنانا ہے ترانا عالی حضرت کا ہماری قبر میں رکھ دینا ضرنا حضرت کا ہماری قبر میں رکھ دینا ضرنا حضرت کا تمہارے ساتھ ہے تھانا بھابن گنگوہ نانوتا ہمارے ساتھ میں رہتا ہے بیٹا آلہ حضرت کا ہمارے ساتھ میں رہتا ہے بیٹا آلہ حضرت کا سنیوں اپنے مقدر پہ ناز کرو اپنی قسمت پہ رش کرو پوری دنیا لوگڈون کی وجہ سے پریشان ہے پورا عالم لوگڈون کی وجہ سے پریشان ہے لوگوں کی کیفیتیں چینج ہو گئی ہیں حالات پتل گئے ہیں قدرے تطفیل ہو گئی ہیں آلہ حضرت کے شہزادی کی محبت دیکھو ایک مرتبہ ایک غریب شخص کا فون پہنچا آلہ حضرت کے بیٹے تشریف لیا ہمارے آنڈروں چھونکے تو اپنے کا ہو سبحانہ یہ کلنڈر مبارک میں ہم اسے کہہ رہے تھے کوئی آئے نہ آئے آلہ حضرت کے بیٹے ضرور آنا چاہیے سبحان اللہ ارے رتنا والو تم تو اپنے مقدر پہ جتنے ناز کرو اتنا کم ہے قسم خلا کی یہ وہ چیرہ ہے جس چیرے کو دیکھنے کے بعد مختیع آزم کی یاد آجاتی ہے سبحان اللہ جس چیرے کو دیکھنے کے بعد حضور تاجو شریعہ کی یاد آجاتی ہے جس چیرے کو دیکھنے کے بعد سرکار آلہ حضرت کی یاد آجاتی ہے میرے دوستو میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کلکتہ کا سپڑتا اڑی سپڑتا گالی کلکتہ پہنچنے والی تھی میں بھی موجود تھا حضرت بھی ٹرین میں تھے ایسی بوگی تھی مولانا عمران صاحب بھی تھے ایک سید صاحب جو ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی سید کافی پیچھے تھی کئی سیٹوں کے بعد میں تھی ان کی نظر حضرت کے چہرے پہ ایک بار نظر پڑی تو کبھی ادھر آتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں بار بار حضور کے روحے زبا کی زیارت کرتے ہیں اتنی حمد اجازت نہیں دیتی ہے کہ پوچھ لے یہ کون شنسیت پیٹی ہے یہ کون سیزاپ پیٹی ہے مولانا عمران کبا ہے اس ٹرین پر بیٹھے ہیں اس سید صاحب نے آل رسول نے ان کو بنایا اور کہا یہ مجھے کوئی معمولی شخصیت نہیں ان میں سے مجھے آلہ حضرت کے خشبو آ رہی ہے مجھے آلہ حضرت کے بیشتہ آلہ یار بلکل بتاؤ جب آلہ حضرت سید کی خشبو پہچان سکتے ہیں تو سید بھی آلہ حضرت کی خشبو پہچان سکتے ہیں الحمدللہ یہ ایسی بابرکت شخصیت ہے بریلی میں چار مدر سے ہیں منظر اسلام جو آلہ حضرت کا ہے اور دوسرا جو ادارہ ہے تاریخ میں اسی ادارے کا نام مزہر اسلام ہے جس کو آلہ حضرت کے بیٹے مفتی آزم نے تائل کیا تھا جس ادارے کی ذمہ داری حضرت کے کاموں پر ہے ہر سال دائی تین سو علماء مفتیان اکرام جس ادارے سے فارغ ہوتے ہیں الحمدللہ میں بھی اسی ادارے میں حضرت کی موجودگی میں حضرت کی شفقتیں ہیں اسی مفتی آزم ہند کے ادارے میں الحمدللہ میں بھی خدمت کرتا ہوں میں بھی بڑھاتا ہوں اللہ تعالی آلہ حضرت کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائیں بڑا سنیرہ موقع ہے اب آوازیں ادھر ادھر سے بلکل نہیں آنا چاہتی ہیں ایک محض ناتے پاک کا شیر سن لیں ادھرا جھوم کے سارا مجمع اپنے ہاتھوں کو نبی کے نام پر بلند کر کے اور آلہ حضرت کے بیٹے کو یہ بابر کراتے ہیں کہ ہم آلہ حضرت کے نام پر سرک پول نہیں نہیں چاہتے ہیں اگر پڑھا جائے تو آلہ حضرت کے نام پر اپنی گندلیں بھی گھڑوانا جاتے ہیں رمعبت کے ساتھ سارا مجمع اپنے ہاتھوں کو پھلند کر کے دے یا رسول اللہ آلہ حضرت کے کہے گا رسول اللہ اپنے ہاتھ کا شہر سننے خطیب ہندوستان آلہ مانی و بیان حضرت اللہ علفت کلندری صاحب قبلہ تشریف فرما ہے جو قدائیوں سے تشریف لائیں اب اسے مرابا کے ایک جلسے میں تھے مولانا سغیر صاحب بھی موجود تھے مولانا علفت کی تقریر ہو رہی تھی مولانا سغیر صاحب نے مسکرا کے کہا یہ کون مولانا ہے جو پیتل کی ٹوپی لگا کر آیا ہے یہ نہیں یہ کلندر مجاز شخصیت مولانا علفت کلندری تشریف فرما ہے محبت کے ساتھ بیٹھیں مجھے کافی شیر پڑھنا گے لیکن بس ہے ایک مطلع ایک شیر سن لیں فرد خطا کہتے ہیں گناہوں کی ڈائری کو مولانا علفت صاحب اللہ یہ شیر میں اس لئے پڑھنا ہوں لوگ بھول گئے ہیں اب وہ شیر ہندوستان کے بہت بڑے شاعر ہیں ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے پرسو حضور آنہ سے ملت نے ہی ان کا نکاہ پڑھایا ہے سبان اللہ آج تو بلکل بیٹھلی فل چارج ہوگی انشاءاللہ ہے نہیں آلہ حضرت کی محبت میں آلہ حضرت کی شہزادے کی موجودگی میں یہ پڑھیں گے اور انشاءاللہ ایک بلکل یہ جلسہ میں آپ کو بتا ہوں مبارک بھائی کہاں گے کئی لاکھ روپے خرچ کرنا پڑتے تب بھی اتنا کامیاب جلسہ نہیں ہو پا تھا جتنے الحمدللہ یہ ایک آلہ حضرت کے سچے غلاب مبارک بھائی میں جلسہ مندد کیا ہے ایسی روحانیت ایسا جذبہ لوگوں میں ایسی بیٹاری بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے مولانا علفظ صاحب طبعہ اب شہر کنے آرہ بھائی شیئر ملائدہ فرمائے اور بھائی جان شیئر دیکھیں ملک تو ہیں میری فرد خطہ سبھالے ہوئے ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں جھونکے سبحان اللہ اور ترپنے سبحان اللہ ملک تو ہیں میری فرد خطہ سبھالے ہوئے پھر اس کے بعد ہیں سب مصطفی صبھالے ہوئے سبحان اللہ پھر اس کے بعد ہیں سب مصطفی صبھالے ہوئے جہاں ہزاروں جہاں ہزاروں بزرگوں کی خانت آئے ہیں جو ملک ہے میرے فاجہ پیاں سبھالے ہوئے سبھالے ہوئے اب تاجو شریعہ کا دیوانہ شیئر سننے کے بعد مجمع میں سے نعرہ بلند کرے گا اب وہ کون نعرہ لگائے گا جس سے تاجو شریعہ محبت کرتے ہو شیئر سنیں سارے لوگ شیئر سنیں چچا بہت بڑا شیئر پڑھنا ہوں تاجو شریعہ کے نام پہ ایک ایک شخص مجھلے گا لالا شیئر سنو آپ کے پیر تحسین ملت ہے الحمدللہ تحسین ملت بھی حضور انا سے ملت سے بے پنا محبت کرماتے ہیں الحمدللہ اب شیئر شریعہ لو ملک تو ہیں میری فرد خطہ سبھالے ہوئے تاجو شریعہ کے دیوانا ہاں مجھلے ہوئے ملک تو ہیں میری فرد خطہ سبھالے ہوئے پھر اُن کے پاتھ ہیں سب مصطفیٰ سبھالے ہوئے جہاں ہزاروں خودرگوں کی خان آئے ہیں وہ بلکے ہیں وہ بلکے ہیں میرے فوجہ پیانا سبھالے ہوئے وہ تاج وہ تاج جس پہ شریعت بھی ناز کرتی ہے وہ تاج ہے میری فرد خطہ سبھالے ہوئے وہ تاج جس پہ شریعت بھی ناز کرتی ہے وہ تاج جس پہ عالی حضرت عالی حضرت مرحبا 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 یا رسول اللہ ہیدھر آئے ہم دوسروں سے دلواتے ہیں ہم بھی دیں گے ہاں 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 الحمدللہ یہ دینی بزرگوں کا فیدان ہے چہرے پہ مسکراہتیں ہیں بارہ بجنے والے ہیں لیکن ان کے چہرے اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ جیسے جلسہ شروع ہو رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب بلکل مجمع بلکل ترو تازہ ہے اللہ مولفت کلندری کی تقریر ہوگی ان سے پہلے شہر اسلام حضرت آمیر زفر پڑھیں گے ان سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں میرا چھوٹا بھائی جس کو میں نے آج تک کسی جلسے میں نہیں پڑھوایا ہے کہیں عادت خراب نہ ہو جائے درس نظامی پڑھتا ہے جلسوں کی لط بھی بہت بری ہوتی ہے بچہ جراسی آواز کیا ہو گئی سراسی دو ناتے کیا یاد ہو گئی پڑھائی بھول بیٹھا پڑھائی بھول بیٹھا تو اس لیے آج اس کی خواہش تھی کہ حضور انہ سے ملت کی موجودگی میں وہ پڑھے میری مراد جناب مولانا محمد رضا صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارش کر رہا ہوں وہ آئے حضرت کی موجودگی میں کچھ اشار پڑھیں نارے تکبیر نارے رسال حصل کے اعلیٰ حکمہ ذرا زور سے تیشی محبہ تیشی محبہ تیشی محبہ تیشی محبہ نارے تکبیر حضور انہ سے ملتا سامین حضرات یہ بیلوغرام شہجی نیٹور کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے